موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو ہم دنیا میں پہلے سانس لیتے ہیں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے کون سی نعمت نہیں ہے ہمارے پاس زندگی، شعور، انسانیت، معاشرت، تہزید، صحت، تعلیم، والدین، گھر، روٹی، کپڑا، مکان غرض زندگی کی ہر نعمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تسخیر کر دیا ہے کائناتوں کا علم ہمارے سامنے یوں پھیلا دیا گویا ہم ہی ساری کائنات کے اکیلے بارش ہیں اللہ عز و جل کی ایسی ایسی حیرت انگیز نعمتیں ہیں جن پر اگر تحقیق کی جائے تو اکل دنگ رہ جاتی ہے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اوزون لیئر بھی ہے خواتینوں حضرات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورج کے گرد قائم آکسیجن کی وہ شفاف طے پیدا کی ہے جو سورج کی خطرناک تابکار شواؤں کو نہ صرف زمین کی طرف آنے سے روکتی ہے بلکہ زمین پر اس کے نقصان دے اثرات کا خاتمہ بھی کرتی ہے لیکن دوستو سن انیس سو ستر میں مختلف تحقیقات سے پتا چلا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے مرقبات کی زہریلی گیسیں اوزون تہے کو تباہ کر رہی ہیں تباہی سے مراد اس کی موٹائی میں کمی ہونا یا اس میں شگاف پڑنا ہے ہماری فیکٹریوں سے خارج ہونے والی زہریلی گیسوں کا اخراج ہماری اور ہماری زمین کی صحت کے لیے نہایت مذر ہے اور یہ اوزون پر بھی منفی طور پر اثر انداز ہو رہا ہے ناظرین انیس سو چوہتر میں امریکی ماہرین محولیات نے اوزون کی تہے کے تحفظ سے متعلق آگاہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ اوزون کی تہے کو لاحق خطرات کے باعث اگلے پچھتر سالوں میں اس تہے کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پانچ سال پہلے انٹرنیٹ پر ایک بیان جاری ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اوزون تہے میں جو سراخ ہے جس کو سائنسدان اوزون ہول کہتے ہیں اس سراخ کے سائز میں جو اضافہ ہوا ہے اتنا بڑا سراخ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا سائنسدانوں کے مطابق اس سراخ کا سائز پورے ہندوستان کے برابر ہے اگرچہ اب اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے لیکن اگر اس کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے تو مستقبل میں اس میں اضافے کا خطرہ ہے معزز خواتینوں حضرات اوزون کی تہہ کو سب سے زیادہ نقصان ابھی تک کتب جنوبی پر ہوا ہے اور وہاں پر انسانوں کے جسم پر اس کے منفی اثرات بھی ہوئے ہیں جتنی انسان کے جسم پر الٹرا والٹ شوائیں پڑتی ہیں اتنی ہی سکن کینسر کے خطیات بڑھ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بیماریاں ہونے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے اکثر ان مولک شوائیں سے بچنے کے لیے سن بلاک وغیرہ جیسی کریمیں بھی استعمال کی جاتی ہیں تاکہ مولک شوائیں جو انسانی جسموں پر پڑتی ہیں ان سے خود کو بچایا جا سکے دوستو اس کے ساتھ ساتھ فصلوں اور پودوں پر بھی اس کے مولک اثرات مرتب ہوئے ہیں الٹرا والٹ شوائیں زمین پر پڑتے ہی فصلیں کمزور ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اسی طرح پودے بھی اس کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور پھلدار پودوں کی پیداوار میں اگر ایک طرف کمی واقع ہوتی ہے تو دوسری طرف ان میں مطلوبہ وٹمانز کی مقدار بھی حاصل نہیں ہو پاتی لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی جاندار اس کے مولک اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا پاکستان میں اگرچہ اس کے اثرات اب اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے جنوبی کتب پر ہیں اور اگر اوزون کی تیر تباہ ہونے یا اس کی موٹائی میں کمی واقع ہونے کی صورتحال یہی رہی تو دنیا بھر کے درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی سمندروں کی سطح میں بھی اضافہ ہو جائے گا جس سے کئی شہر گھر کے آپ ہو جائیں گے دنیا کے ہر کونے میں سیلابوں کا خدشہ بڑھ جائے گا سورج کی تابکار شواؤں کا زمین پر براہ راست آنے سے انسانوں جانوروں میں جلدی بیماریوں اور مختلف اقسام کے کینسر میں اضافہ ہو جائے گا شدید گرمی سے درختوں اور پودوں کو نقصان ہوگا جس سے پودے آکسیجن پروڈیوس کرنا بند کر دیں گے اور دنیا میں آکسیجن کی کمی واقعہ ہو جائے گی اس کے علاوہ گرم موسم کے باعث زراعت میں کمی سے کئی علاقوں میں کہت اور خوشک سالی کا خدشہ لاحق ہو جائے گا اور تھنڈے علاقوں میں رہنے والے جانوروں کی نسل مادوم ہو جائے گی لہٰذا عوام کو چاہیے کہ اوزون لیئر کی حفاظت ماحول دوست گیسوں کے حامل برکی آلات اور مشینری کے استعمال سے ممکن بنائی جائے جبکہ ملکی سطح پر اس کے اثرات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ان گیسوں کا اخراج کم سے کم کرنا چاہیے جو اوزون تیہ کو نقصان پہنچا رہی ہیں ماہرین کے مطابق سی ایف سیز یعنی کلور فلورو کاربن گیس ہے جس کا اخراج کم سے کم کیا جائے کیونکہ اس سے اوزون تیہ کو نقصان پہنچتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان تمام گیسوں کا اخراج کم سے کم کیا جائے جو ماحولیات کو متاثر کرتی ہیں لہٰذا اچھا ماحول صحت مند زندگی کی زمانت ہے اور اپنے ماحول کو اچھا اور صاف ستھرا بنانے میں حکومت کا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہماری رہنمائی کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ